دوستو انڈیا نے چائنا کی الیکٹرونک ویہیکل کمپنی بیو آئی ڈی کی انویسٹمنٹ بھارت میں پہلے ہی روک دی تھی اور اب انڈیا نے کلیرلی کہا ہے ٹیسلا سے بھی کہ آپ انڈیا میں کمپلیٹ طریقے سے ایپل کو کوپی کیجئے جس طریقے سے ایپل نے دھیرے دھیرے انڈیا میں مینوفیکچرنگ سٹارٹ کی اسی طریقے سے ٹیسلا کو بھی انڈیا میں مینوفیکچرنگ سٹارٹ کرنی پڑے گی کیونکہ دوستو ابھی کے لیے ایلون مسک کا پلان ا ایسا لگنے لگ رہا تھا کہ وہ چائنا میں جو ہے وہ بہت بڑے بڑی گاڑیاں بنائیں گے بہت بڑے بڑے پارٹس بنائیں گے اپنی گاڑیوں کے اور اس کو بعد اس کو انڈیا میں ٹرانسپورٹ کر دیں گے اور پھر اس کے بعد انڈیا میں ایک چھوٹی سی فیکٹری بنائیں گے وہاں پہ سارے پارٹس کو اسیمبل کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد پورے انڈیا مارکٹ میں ان ویہیکلز کو بینچا جائے گا اور پھر انڈیا سے منافع کما کر کے وہ سارا کا سارا مناف امریکہ میں لے جائیں گے بڑے دوستو انڈیا گورنمنٹ کلیر طریقے سے دیکھ پا رہی ہے کہ ایسا اگر ٹیسلا کرے گی تو اس کی وجہ سے انڈیا کو کوئی بھی بینیفٹس نہیں ہونے والے اور صرف ایسا کرنے کے لیے ہی انہوں نے بیو آئی ڈی کی انویسٹمنٹ نہیں روکی ہے کیونکہ دوستو انڈیا کو تو تب ہی زیادہ فائدہ ہوگا نا جب انڈیا میں انویسٹمنٹ آئیں گے جو ٹیسلا کمپنی ہیں وہ اپنی بہت بڑی انویسٹمنٹ یہاں پہ کرے گی بہت بڑے بڑے فیکٹری سیٹ اپ کرے گی اور اس کے بعد انڈیا میں بہت سارے لوگوں کو روزگار ملے گا تو بیسکلی دوستو انڈیا یہی ایکسپیکٹ کرنے لگ رہی تھی ٹیسلا سے اور ٹیسلا کے بیچار ابھی ایسے نہیں دیکھ رہے تھے تو اسی وجہ سے انڈیا نے کلیرلی کہا ہے ٹیسلا سے کہ آپ ایپل کو کوپی کیجئے جس طریقے سے ایپل نے انڈیا میں مینوف ایکسرنگ دھیڑے دھیڑے سٹارٹ کری اسی طریقے سے ٹیسلا کو بھی کرنا پڑے گا ہاں آفکورس انڈیا میں انفرارسٹرکٹر کی کافی زیادہ کمی ہے تو یہ والی چیز ایپل کو بھی دیکھنے کو ملی ہوگی تو ایپل نے بھی بہت زیادہ محنت کری انڈیا میں اسی طریقے سے ٹیسلا کو بھی بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی انڈیا میں بیسکلی آئی ہوپ دوستو آپ لوگوں کے یہ ٹاپک بہت اچھے طریقے سے کلیر ہو گیا ہوگا اپنے ملتے ہیں آگلے ایمپورنٹ ویڈیو میں آپ لوگ اپنا دھیان رکھے گا بائی بائی ٹیک کیر